کوئٹا سے در ایک افسوس ناخبر شامل کرتے ہیں جہاں سابق وزرعالہ بلوچستان نواب اسلم رہیسانی کے بھتیجے سمیت تین افراد قتل کر دئیے گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ حارون رہیسانی تصادم کے وقت سرکاری ڈیوٹی پر تھے کوئٹا میں فائرنگ کے تبادے میں سابق وزرعالہ بلوچستان نواب اسلم رہیسانی کے بھتیجے حارون رہیسانی سمیت تین افراد قتل اور تین زخمی ہو گئے ڈی جی بلوچستان فوڈ آتھارٹی کے مطابق حارون رہیسانی بلوچستان فوڈ آتھارٹی میں ڈیپٹی ڈیریکٹر کے عہدے پر تائنات تھے حارون رہیسانی ایک دکان پر چھاپے کے لے گئے تھے کارے سرکار میں متاخلت پر تصادم ہوا مسلح تصادم سریاب روڈ پر واقع مقامی ٹرانسپورٹ ٹرمینل کے باہر ہوا اس دوران اندھا دھن فائرنگ کی گئی پولیس حکام کے مطابق فائرنگ سے نواب اسلم رہیسانی کے بھتیجے اور بلوچستان فوڈ آتھارٹی کے ڈیپٹی ڈیریکٹر نواب زادہ حارون رہیسانی اور معروف ٹرانسپورٹر میر دولت لہری کے بیٹے میر برہبداک لہری اور ایک سرکاری محافظ بھی جا بہا گوا بلوچستان فوڈ آتھارٹی کے ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل نائم خان کے مطابق نواب زادہ حارون رہیسانی چھاپے کے سلسلے میں سریاب روٹ پر سرکاری گنمین کے ہمراہ موجود تھے اس دوران کارے سرکار میں مداخلت کرتے وہ انہیں روکا گیا جس پر تصادم ہوا